ایمان کے لئے جہاں توحید کا اقرار رسالت کو ماننا ضروری ہے وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا بھی ضروری ہے گویا کہ آپ کا خاتم النبیین ماننا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء علیہ وسلم کے جس سلسلے کو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ وسلم سے شروع فرمایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ نے اس سلسلے کی تکمیل فرمائی اور ختم نبوت کا جو کاز ہے اس کے لئے جو محنت ہے اگر میں آپ حضرات کے سامنے اس کو دو جملوں میں بیان کر دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر یعنی آپ کا پورا زمانہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مسائلِمہِ کذاب کے مقابلے میں لڑائی تک اس پورے عرصے میں صحابہِ کرام ردوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جنہوں نے جانی قربانی دی یعنی انہوں نے دین کے لئے اپنی جانے قربان کی ہے وہ دو سو انسٹھ ہے اور جو کافر مارے گئے ہیں اس پورے عرصے میں وہ سات سو انسٹھ ہے گویا کہ مسلمانوں سے دین کے لئے جو قربانی لی گئی ہے وہ دو سو انسٹھ بندوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں لی گئی ہے لیکن مسلم اے قذب جس نے جوٹے نبوت کا دعویٰ کیا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو لشکر بھیجاتا حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں اس میں بارہ سو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہ و اجمعین شہید ہوئے گویا کہ ختم نبوت کے کاز کے لئے صحابہ کرام کی جو قربانی ہے وہ بارہ سو بندوں کی ہے اور دوسری طرف اس سے قبل جو دین کے لئے قربانی ہے ختم نبوت کے علاوہ وہ دو سو انسٹھ کی ہے اور ان بارہ سو میں سات سو ایسے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہ و اجمعین شہید ہوئے جو قرآن کریم کے مکمل حافظ تھے اور یہی سے پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہ و اجمعین خصوصا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں اس طرح جو صحابہ کرام میں قرآن صحابہ کی شہادتیں ہوتی رہی کہیں ایسا نہ ہو کہ سارے صحابہ جو قرآن ہے وہ سارے دنیا سے چلے جائے اور پھر قرآن کریم جو دلوں میں اور سینوں میں محفوظ ہے وہ کہیں ہمارے پاس باقی نہ رہے اس لئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے درخواست کی کہ اب قرآن کریم کو کتابی شکل میں مرتب کر لیا جائے تو خاتم النبیین یعنی ختم نبوت یہ ہمارے دین کا بنیادی عقیدہ ہے اور ہمارا ایمان ہے اس بات پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کے آخری نبی اور رسول ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی رسول آنے والا نہ کوئی نبی آنے والا آپ پر نبوت کا جو سلسلہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم سے جس کی ابتداء کی تھی آپ پر اللہ تبارک و تعالی نے اس کی تکمیل کر دی قرآن کریم میں تقریباً سو آیات ایسی ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر دلیل ہے البتہ کہیں کوئی آیت ایسی ہے کہ جو اشارت النس یعنی نس کا اشارہ بتاتا ہے کبھی دلالت النس کبھی نس کی دلالت ہوتی ہے اس معنی پر ختم نبوت پر کبھی اقتضاء النس یعنی نس کا تقاضہ ہوتا ہے جیسے مثلاً کوئی بندہ کہتا ہے کہ بھئی آپ کا اور اس کا آپ آپس میں آپ کا رشتہ گیا ہے تو بندہ کہتا ہے کہ بھئی یہ میرا بیٹا ہے یہ میرا اب بیٹا ہونا یہ دلالت النس ہے لیکن اس آدمی کا باپ ہونا یہ اقتضاء النس ہے اس بات سے دیکھو دو باتیں ثابت ہو گئی ایک تو یہ ہے کہ اس کا بیٹا ہونا یہ تو بالکل سراحت کے ساتھ اس کے الفاظ سے یہ بات ثابت ہو گئی لیکن دوسری بات ساتھ میں یہ ثابت ہو رہی ہے کہ یہ جو بندہ کہہ رہا ہے یہ میرا بیٹا ہے اس کے بیٹے ہونے کا تقاضہ یہ ہے کہ یہ اس کا باپ ہے حالانکہ اس نے یہ جملہ کہا نہیں ہے تو قرآنِ گریم کے اس طرح کی آیات ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر دلائل ہے چنانچہ پہلی دلیل قرآنِ گریم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو انبیاء علیہم السلام پر ایمان لانے کا حکم دیا قرآنِ گریم میں کتنی ساری آیات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ سے پہلے گزرنے والے جتنے بھی انبیاء ہے ان انبیاء پر ایمان لانے کا حکم فرمایا ہے کہیں قرآنِ کریم میں کوئی ایک آیت دلالت النص اشارت النص اقتضاء النص سے بھی کوئی ایسا حکم ثابت نہیں ہوتا جہاں اللہ نے یہ فرمایا ہو کہ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ اور اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ان پر ایمان لے آؤ اس حد تک تو بات ہے لیکن کہیں یہ بات اللہ نے نہیں فرمائی کہ آپ کے بعد کوئی نبی آئے گا اس پر بھی ایمان لے آؤ قرآنِ کریم میں اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے والذین ایمان والوں کی صفات بیان کر رہے ہیں والذین یؤمنون بما انزل الیکا وما انزل من قبل اللہ نے آگے نہیں فرمایا کہ وما انزل من بعد جنہ کوئی اور نبی آپ کے بعد آنا ہوتا تو قرآن میں کہیں تو اللہ فرما دیتے کہ وما انزل من بعد بلکہ اللہ فرما رہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف اتارا گیا اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وما انزل من قبل اور جو آپ سے پہلے کے انبیاء علیہم السلام پر اتارا گیا وَبِالْآخِرَتِهُمْ يُوْقِنُونَ اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لَاكِنِ الرَّاسِخُونَا قرآنِ گریم میں تیسرے پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لَاكِنِ الرَّاسِخُونَا فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ من قبلِكَ رسوخ پِ العلم جو علم میں رسوخ رکھتے ہیں وہ لوگ اور وَالْمُؤْمِنُونَ ایمان والے کون سے ایمان والے بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ اس پر جو آپ پر نازل ہوا ایمان لاتے ہیں اور اس پر جو آپ سے پہلے انبیاء علیہم السلام پر تورات ہے زبور ہے انجیل ہے صحائف ہے ابراہیمی ہے ان سب پر ایمان لاتے ہیں یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَمَا أُنزِلَ مِنْ بَعْدِكَ نہیں فرمایا تیسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اسی طرح وحی کی آپ کی طرف اور ان لوگوں کی طرف جو آپ سے پہلے ہیں اب آپ کے بعد اب دیکھو یہ قرآنِ گریم کے اشارات بتا رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے پہلے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا لیکن آپ کے بعد کسی نبی کو نہیں بھیجنا دوسری بات یہ جو قرآن کی آیت ہے مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَاءَ حَدٍ مِّنْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ یہ جو لفظ خاتم ہے خاتم قرآنِ گریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لفظ سات مرتبہ استعمال کیا ہے میں وہ سات مرتبہ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں پھر اس کا معنی بتاتا ہوں پھر خاتم النبیین کے معنی کی طرف آتے ہیں چنانچہ سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر اسی طرح سورة الانعام میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ختم اللہ علی قلوبکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہر لگا دی تمہارے دلوں پر اسی طرح سورة الجاتیہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ختمہ علی سمعی و قلبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی شنوائی پر اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے چوتی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جس دن یعنی قیامت والے دن جس دن ہم مہر لگائیں گے ان کی زبانوں پر ان کے مو پر پانچوی جگہ اللہ تبارک و تعالی سورت الشورہ میں فرماتے ہیں اگر اللہ چاہے تو مہر لگا دے تیرے دل پر اسی طرح چٹی جگہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں رحیقم مختوم رحیقم مختوم یعنی کہ مہر لگائی ہوئی جینا مشک پر اور جینا آگے اللہ تبارک و تعالی ساتوی جگہ فرماتے ہیں ختاموہو مسک کے جس کا ذائقہ اور آخری جو مہر ہوگی وہ کس کی ہوگی مشکی ہوگی اب یہ سات مقامات ہیں ان سات مقامات میں لبز ختمہ ہے خاتا میم کا مدہ ہے ان ساتوں جگہ کے اندر جو قدر مشترک ہے جو معنی مفہوم یہاں مقصود ہے وہ یہ ہے کہ کسی چیز کی ایسی بندش کر دینا کہ باہر کی کوئی چیز اس کے اندر نہ چلی جائے اور اندر سے کوئی چیز اس سے باہر نہ آئے ان سب میں یہی معنی ہے یہ سات جگہ ہیں لبز ختم کے اور معنی میں نے بتا دیا کسی چیز کو اس طرح سے بند کر دینا کہ باہر سے کوئی چیز اس کے اور اندر کی کوئی چیز اس کے اب آتے ہیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر جو آیت ہے مَا كَانَ مُحَمَّدٌ عَبَاءَ حَدٍ مِّرْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِرْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم باپ تم میں سے کسی مرد کا وَلَاكِرْ رَسُولَ اللَّهِ لیکن وہ اللہ کے رسول ہے وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ اور انبیاء علیہم السلام کے اس سلسلے پر مہر لگانے والے ہیں کیسی مہر لگانے والے ہیں کیا مطلب ہے یہاں ختم کا کہ انبیاء کا جو سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے چلا تھا سرکار دو عالم محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کی تکمیل ہوئی اس سلسلے میں اب نہ کوئی اور بندہ داخل ہوگا اور نہ کوئی اس سلسلے سے کوئی بندہ باہر جا سکتا ہے اس لیے اگر اس سلسلے سے کوئی ایک بندہ بھی انبیاء علیہم السلام میں سے کسی ایک کا بھی انکار کر دے وہ مسلمان نہیں رہے بہائینی ہی اسی طرح اس سلسلے میں اگر کوئی بندہ کسی ایک بندے کو بھی کسی بھی صورت میں چاہے نبی مانے نہود باللہ چاہے رسول مانے چاہے زلی نبی مانے چاہے بروزی مانے کسی بھی صورت میں اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کے سلسلے میں داخل کر دے وہ بھی مسلمان نہیں رہتا چلانچہ اس آیت کے تفسیر میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مَا کَانَ مُحَمَّدٌ عَبَاءَ حَدٌ مِّرْ عَحَدٍ مِّرْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّنْ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّهُ سَيَكُونُ بَعْدِ تَلَاسُونَ قَذَّابُونَ انقریب میرے بعد سا تیس بندے ایسے آئیں گے جو جھوٹے ہوں گے قَذَّاب ہوں گے قُلُّهُمْ يَزْحَمْ اَنَّهُ نَبِيٌ ہر ایک کا دعوی یہ ہوگا کہ وہ نبی ہے اللہ کا اَلَا اَلَا اَغَارَهُ سُنُو لَا نَبِيَّ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ میں انبیاء علیہم السلام کے سلسلے پر مہر لگانے والا ہوں اے لَا نَبِيَّ بَعْدِي میرے بعد کسی نبی نے نیانا اب یہ خاتم النبیین کے تفسیر میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اَنَا خَاتم النبیین اس کی تفسیر کیا ہے لَا نَبِيَّ بَعْدِي میرے بعد کسی نبی نے نیانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے میری مثال اور بقی انبیاء علیہم السلام کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک عمارت ہے عمارت کو بنانے والا اس میں انٹے لگاتا رہتا ہے لگاتا رہتا ہے انٹے ساری لگا دی عمارت مکمل ہو گئی کمپلیٹ ہو گئی ایک انٹ کی جگہ خالی ہے دیکھنے والے دیکھتے ہیں بہت شاندار عمارت ہے بہترین عمارت ہے دور دور سے لوگ اس عمارت کو دیکھنے کے لئے آتے ہیں لیکن جب وہ دیکھتے ہیں پوری عمارت کو تو کاریگر کی کاریگری کی تعریب کرتے ہیں کہ بہترین عمارت بنائی لیکن جب اس ایک جگہ پہ پہنچتے ہیں جہاں انٹ کم ہے تو وہ کہتے ہیں کاریگر نہیں کاریگری تو بڑی شاندار کی ہے بہترین کی ہے لیکن اس ایک اینڈ کی جگہ اس نے خالی رکھ کے اس پورے سلسلے میں یعنی عمارت میں گویا کہ اس نے ایک عیب لگایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ جو ایک اینڈ ہے جو خالی جگہ ہے وہ میں ہوں ان اللہ بنا میں ہی وہ اینڈ ہوں اور پھر آگے فرماتے ہیں انا خاتم النبیین اس عمارت کی جو رسالت کی اللہ تبارک و تعالی نے بنائی تھی اس عمارت کی تکمیل میں نے کی ہے اور لا نبی یا بعدی میرے بعد اب کسی نبی نے عمارت مکمل ہو گئی اور جنہ ساری چیزیں بنا دی گئی ہے اب اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے جتنا ڈرائیا ہے آپ نے فرمایا آنا میں اور قیامت کا جو دن ہے قیامت کا جو منظر ہے یہ بالکل ایسے ہی ہے قریب قریب کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہ رہے کہ نبوت کا جو سلسلہ اللہ نے شروع کیا تھا جو سٹیج سجایا گیا تھا اب ظاہری بات ہے سٹیج پہ جو آخری مقرر ہوتا ہے جو چیپ گیسٹ ہوتا ہے اس کے بعد پھر سٹیج کو کیا کیا جاتا ہے ختم کیا جاتا ہے ہٹا دیا جاتا ہے اس سے پہلے اس کو سجایا جاتا ہے بنایا جاتا ہے پھر جینا ایک ایک کر کے گیسٹ آتے ہیں مہمان آتے ہیں ایک آتا ہے بات کرتا ہے دوسرا آتا ہے تیسرا آتا ہے چوتھا آتا ہے لیکن جب چیپ گیسٹ آئے اور وہ اپنی بات پوری کر لے اس کے بعد پھر سٹیج کو جینا بالکل ختم کر دیا جاتا ہے یہ دنیا بھی ایک سٹیج ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے سجایا انبیاء علیہم السلام آتے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جینا معاملے کے سٹیج کے چیپ گیسٹ تھے آخری جینا نبی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے وہ سلسلہ ختم اب قیامت نے آنا ہے اور ہم نے اسی کا انتظار کرنا ہے بہرحال جینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر ایمان لانا یہ ہمارے ایمان کا جز ہے جو بندہ اللہ کی توحید پر ایمان نہیں لاتا وہ مسلمان نہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان نہیں لاتا جیسے وہ مسلمان نہیں اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اللہ کا آخری نبی نہیں مانتا اور آخری نبی نہیں مانتا بلکہ آپ کے بعد دوسرے انبیاء علیہم السلام یا کسی اور نبی کے بارے میں بھی کسی جھوٹے کے بارے میں بھی اس کا خیال ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل سنت والجماعت کا یہ اور صحابہ کرام کا یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ وہ بندہ جو نہ مسلمان نہیں ہے اسی لئے ختم نبوت کا جو عقیدہ ہے جیسے آپ کی رسالت پر ایمان ضروری اسی طرح ختم نبوت پر بھی ضروری ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی اس نعمت کی تفسیر میں سب علماء نے لکھا ہے کہ یہاں نعمت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت ہے کہ وہ جو نعمت والا سلسلہ اس کو ابتداء جس کی ابتداء کی تھی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کو کامل کر دیا اور ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ ہم خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا تعلق ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں پالورہ ہیں صحیح مانوں میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت ہی بنا دے اللہ مجھے آپ سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے